السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ الحمدللہ کفاء و سلام على عبادہ الذین استفاء اما بعد قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم من تسمع حدیث قوم وهم له کارہونا سب فی اذونیہ الانو کا یوم القیامت یعنی الرصاص رواہ البخاری محترم دینی و اسلامی بھائیو نوجوان ساتھی و بزرگو ابھی آپ کے رو برو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث پیش گئی ہے اور حدیث صحیح بخاری موجود ہے جس میں نبی کریم علیہ السلام نے ایک حرام کام کا تذکرہ کیا ہے اور اس پر کا سزا انسان کو ملے گی اس پر جو وعید ہے اس کو بھی اللہ کے نبی نے اسے حدیث میں بیان فرمایا ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جو شخص لوگوں کی باتوں کو سننے کی کوشش کرتا ہے یعنی ایسی بات جو راز کی بات ہے پرائیوٹ بات ہے کچھ لوگ بیٹھ کر بات کر رہے ہیں چاہے وہ کھلے میں بات کر رہے ہوں ان کا اپنا مسئلہ ہے ان کے اپنی باتیں ہیں یا کسی کمرے کے اندر بند ہو کر باتیں کر رہے ہوں تو ظاہر ہے کہ وہ باتیں پرائیوٹ ہوں گی اور جس کو وہ سنانا چاہیں گے وہ ہی سن سکتا ہے باقی جس کو سننے سے انہوں نے روک دیا ہے یا اپنے مجلس میں جس کو نہیں بیٹھایا ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ نہیں چاہتے کہ وہ اس بات کو سنیں یہ بالکل واضح بات ہے کوئی آدمی یہ کہیں لکھتے نہیں بیٹھے گا کہ دوسرا نہ سنیں یا دوسرے کو سننے کی اجازت نہیں ہے آدمی خود ہی سمجھ جاتا ہے کہ یہ بات راز کی باتیں ہیں پرائیوٹ باتیں تو نبی تحریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو آدمی کوشش کرتا ہے لوگوں کی بات کو سننے کے لئے کان لگاتا ہے وہ ہم لہوکاری ہوں جبکہ وہ لوگ اس کو پسن نہیں کرتے ہیں یعنی نہیں چاہتے ہیں کہ ان کے علاوہ کوئی اس بات کو سنیں ان کے علاوہ کوئی اس بات کو جانیں لیکن اس کے باوجود یہ آدمی کیا ہے اس کو سننے کی کوشش کر رہا ہے تو اللہ کیا سلم نے اس پر وعید سنائی کیا وعید سنائی وعید کیا ہے سزا کیا ہے کہ قیامت کے دن اس کے کان میں شیشہ پگلا کر یعنی شیشہ مطلب کیا یہ جو شیشہ ہے اس کو توڑ کر پگلا کر ڈال کر نہیں گرم پگلا کر آگ میں ڈال کر شیشے کو جب وہ پگل جائے گا آگ کی وجہ سے تو پھر اس کے کان میں ڈالا جائے گا جس کان سے اس نے یہ گناہ کیا ہے اور یہ حرام کام کیا ہے سننے ان کی رازوں کے باتوں کو اسی کان میں کیا ہے قیامت کے دن شیشہ پگلا کر ڈالا جائے گا تو یہ سزا ہے اور اس حدیث سے معلوم ہوتا ہے کہ ہمیں اور آپ کو بچھنا چاہیے لوگوں کی جو ہے پرائیویسی میں دخل اندازی کرنے سے چھاکنے سے بچھنا چاہیے اسطناب کرنا چاہیے اور یہ کوئی چھوٹا گناہ نہیں ہے یہ بڑا گناہ ہے کبیرہ گناہ ہے کبیرہ گناہ کی پہچان کیا ہے ایک پہچان یہ ہے کہ اس پر سزا وارد ہوتی ہے اس پر وائیدہ سنائی جاتی ہے جیسے اس میں وائید سنائی گئی ہے یہ کبیرہ گناہ کی پہچان ہے یہ کوئی چھوٹا گناہ نہیں ہے آج دیکھئے کیا ہے کہ یا تو آدمی باتیں اندر ہو رہی ہیں آدمی باہر دروازے پر کان لگائے ہوئے ہیں یا اب تو ٹیکنیکل دور ہے تو جرائم بہت ٹیکنیکی انداز میں ہوتے ہیں اب کسی نے کسی سے موبائل مانگا کلاو مجھے گھر پر بات کرنی ہے بیوی سے بات کرنی ہے اب وہ موبائل لے لیا اب اس نے کیا ہے ریکارڈر چالو کر دیا موبائل میں ریکارڈنگ چالو ہے اب اس کو موبائل کھما دیا بات کرو اور جب وہ بات کر لیا اس کے بعد کیا ہے موبائل لے کے باتیں سن رہا ہے یا اب کال ریکارڈنگ لگا ہوا ہے پہلے سے اب وہ آدمی بات کر چکا اس کے موبائل سے اس کے بعد اس کے موبائل لے کے اس کے باتیں سن رہا ہے تو یہ سب کیا ہے یہ سب اسی میں آتے ہیں ہم کو اور آپ کو میرے بھائیو بچنا چاہیے یہ بہت چونکہ انسان میں انسان کی جو کچھ فطری چیزیں ہیں اس کو دیکھتے ہوئے عربی زبان میں بات کہی جاتی ہے انسان کے اندر کسی چھپی ڈھکی چیزوں کو جاننے سننے اس کو سمجھنے کی بڑی طلب ہوتی ہے انسان اس چیز کا زیادہ ہریس ہوتا ہے جس سے اس کو روکا جائے اگر بتا دیا جائے کہ یہ چیز پرائیویٹ پرائیویسی چیز ہے اور یہ دھکی چیز ہے اس کو راز کی چیز ہے تو اس کو جاننے کا اور کوشش کرے گا تو یہ بہت بری چیز ہے غلط چیز ہے کہ آدمی اگر یہ جان جائے کہ دو لوگ بات کر رہے ہیں اور وہ نہیں چاہتے کہ تیسرا آدمی اس کے بات کو سننے تو وہاں سے ہڑ جانا چاہیے بات کو نہیں سننا چاہیے اللہ تعالیٰ امیور آپ کو میرے بھائیو اس سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے آمین و السلام علیکم و رحمت اللہ و برکاتہ ایسے ہی فائدہ من اسلامک ویڈیوز دیکھنے اور منحج سلف پر کتاب و سنت کی تعلیمات کو عام کرنے میں ہمارا تعاون کریں تاکہ آپ کے لئے ذریعہ نجات جنت کے حصول کا سبب ساتھ ہی مال میں برکت و اضافے کا ذریعہ بھی بنے آمین جزاک اللہ خیرن